میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محبوب کبریان حضرت محمد الرسول اللہ سبقہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا تشریف فرما ہے صحابہ کا مجمع موجود ہے حضرت عو بکر صدیق پاس موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پاس موجود ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ موجود ہے آپ کی کچہری لگی ہوئی ہے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تین چیزیں مجھے پسند ہیں کتنی چیزیں تین چیزیں مجھے پسند ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشبو مجھے پسند ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی خوشبو کو استعمال کریں خوشبو میرے نبی کو کیا ہے پسند ہے تو جمعے والے دن تو خوشبو لگانی چاہیے خوشبو پیارے نبی کو جو چیز پسند ہمیں بھی وہ چیز کیا ہے پسند آقا نے فرمایا خوشبو مجھے پسند ہے فرمایا کہ عورت مجھے پسند ہے دوسرے نمبر پر فرمایا کہ عورت مجھے پسند ہے اور تیسری چیز آقا نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے کتنی چیزیں تین چیزیں آقا نے فرمایا مجھے پسند ہیں مجھے خوشبو پسند ہے مجھے عورت پسند ہے اور مجھے نماز پسند ہے نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی نماز سے محبت کریں عورت سے محبت کریں خوشبو سے محبت کریں لیکن کچھ لوگ ایسے ظالم ہوتے ہیں عورتوں کو مارتے ہیں آقا نے فرمایا کہ عورتوں کو مارنا نہیں ہے عورتوں کو مارنا نہیں ہے تو فرمایا آقا نے فرمایا عورت مجھے پسند ہے خوشبو مجھے پسند ہے اور نماز میری آنکھ ہو کیونکھ تھندک ہے حد او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفاؤں کے تاجدار حد او بکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں اور کہن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا آپ نے سچ فرمایا ہے آقا مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں آؤ حد او بکر صدیق کو کیا کیا چیز پسند ہے فرمایا انظر الہ وجہ میرے آقا چہرہ آپ کا ہو نظر ابو بکر کی ہو مجھے آپ کا چہرہ کیا ہے پسند ہے مجھے آپ کا چہرہ پسند نظریں میری ہو چہرہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہو مجھے یہ پسند ہے اور دوسرا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال میرا ہو میں آپ پر قربان کر دوں مال میرا آپ پر کیا کر دوں قربان کر دوں یہ مجھے پسند ہے حد او بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری چیز بیٹی میری ہو آقا آپ کے نکاہ میں یہ مجھے پسند عبقر صدیق کتنی پسند ہے تین فرمایا انظر الہ وجہ یا رسول اللہ نظر میری چہرہ آپ کا مجھے پسند بیٹی میری آپ کے نکاح میں مجھے پسند حضرت عبقر صدیق فرماتے ہیں مال میرا ہو آقا آپ پر نشاور کر دوں اور کر دیا فرمایا یہ مجھے کیا ہے پسند ہے حضرت عمر نے فرمایا صدق تھا آپ نے سچ فرمایا ہے فقاما عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزیں مجھے پسند کتنی چیزیں تین چیزیں مجھے پسند حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرانا کپڑا پرانا کپڑا میں پہنوں یہ مجھے پسند ہے قرآنہ کپڑا پہننا کیا ہے مجھے پسند ہے اور حیط عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا آقا عمر بالمعروف اور نہیں آن المنکر مجھے پسند ہے کہ میں خود بھی نیکی کروں اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم کروں دوسروں کو بھی نیکی کی تاقید کرو یہ مجھے پسند خود بھی برائی سے بچوں اور نہیں آن المنکر اور دوسروں کو بھی برائی سے بچاؤں یہ مجھے پسند ہے یہ تین پسندیں حیط عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں آن المنکر عمر بالمعروف اور پرانا لباس پہنا حیط عمر نے فرمایا یہ تین میری پسندیں حیط عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمایا صدقتہ آپ نے سچ فرمایا ہے فقام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیط عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزیں مجھے بھی پسند ہیں کتنی تین حیط عثمان زنورین جن کو میرے نبی نے دو بیٹیاں تاکی ہیں فرمایا عثمان جب یہ فوت ہوگی ہے نا حیط عثمان رو رہے ہیں آقا نے فرمایا عثمان اگر میری چالیس بیٹیاں ہوتی نا وہ فوت ہو جاتی یکے بعد دیگر ہے تیرے نکاح میں دے دے تیرے نکاح میں دے زنورین دو نوروں والا اور جس کے گھر میں میرے نبی کی دو بیٹیاں دو نور دو نور جس کے گھر میں زنورین حیط عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نے فرمایا کہ قیامت والے دن ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا و رفیقی فیل جنت عثمان عثمان جنت میں تُو میرا رفیق ہوگا جنت میں میرا تُو کیا ہوگا ساتھی ہوگا تُو میرا رفیق ہوگا حیط عثمان فرمان لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بھی تین مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں قرآن کی تلاوت کیا قرآن کی تلاوت مجھے پسند ہے اللہ یہ قرآن حیط عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے یہ پسند ہے میں قرآن کی کیا کرتا رہوں تلاوت کرتا رہوں اور دو چیزیں فرمایا کہ آدمی بھوکا ہو اور میں اس کو کھانا کھلاؤں عثمان اس کو کھانا کھلائے حیط عثمان کہتے ہیں یہ مجھے پسند ہے آدمی کا جسم ننگا ہو حیط عثمان کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس کو کپڑا پہناوں کپڑا اس کو میں پہناوں حیط عثمان کہتے ہیں یہ مجھے پسند ہے حیط عثمان کی کتنے پسندے ہیں تین بھوکے کو کھانا کھلانا ننگے کو کپڑا پہنانا اور قرآن کی تلاوت کرنا حیط علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں تو حیط علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزیں مجھے بھی پسند تین چیزیں مجھے بھی پسند حیط علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا جی گرمیاں کے دن ہوں اور میں روزے سے ہوں گرمیوں کا روزہ رکھنا مجھے پسند ہے حیط علی نے فرمایا دوسرا کہ میری تلوار ہو اور کافروں کی گردنیں ہوں اللہ کے راستے میں میں جہاد کروں یہ مجھے کیا ہے پسند ہے حیط علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کمائی کروں کماؤں اور مسکین غریب یتیم کو کھانا کھلاؤں یا رسول اللہ مجھے یہ پسند ہے حیط علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تین پسندیں فرمایا تلوار میری ہو گردن کافر کی ہو اور میں جہاد کروں یا اللہ مجھے یہ پسند ہے اور روزہ گرمی کا روزہ دوسرا یہ مجھے دوسری پسند ہے اور مسکین غریب یتیم حیط علی فرماتے کما کے میں لاؤں اور غریبوں مسکینوں یتیموں کو کھانا کھلاؤں یا رسول اللہ مجھے یہ پسند ہے یہاں تک بات ہوئی نا اللہ نے جبریل امین کو بھیجا جبریل امین آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں دنیا والوں میں ہوتا تو میری بھی تین پسندے ہیں کتنی پسندے تین پسندے میری ہیں جبریل امین ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لوگوں میں ہوتا دنیا میں ہوتا دنیا والوں میں ہوتا میجھے تین چیزیں پسند ہیں فرمایا بڑھ کے ہوئے کو راستہ بتانا بہت بڑا آجر ہے بہت بڑا آجر ہے بھٹ کے ہوئے کو کیا کرنا راستہ بتانا اور دوسرا جبریل امین ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب اور اللہ کی عبادت کرنے والا وہ مجھے بڑا پسند ہے غریب آدمی اور پھر غریب ہونے کے بعد وہ کیا کرے اللہ کی عبادت کرے جبریل امین ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ بندہ مجھے بڑا پسند ہے اور تیسرا فرمایا کہ غریب ہو اس کی بچے زیادہ ہوں اس کے بچے اس کا کوئی کمانے والا اتنا نہ ہو غریب ہو اس کا کمبہ زیادہ ہو اس کی اولاد زیادہ ہو اور اس کو میں محبت کروں اس کو میں کما کر کے دوں جبریل امین کہتے ہیں میری یہ تین پسندے ہیں جب یہاں تک بات آئی اللہ رب العزد نے وہی بھیجی کہ میرے آقا موری بھی تین پسندے شامل کر پیارے پیغمبر کی پسندے آپ نے سنی ہیں حیث عبق صدیق کی پسندے آپ نے سنی حیث عمر فاروق رضی اللہ کی پسندے سنی حیث عثمان غنی کی حیث علی رضی اللہ کی پسند اور حیث جبریل امین کی اب اللہ رب العزد کیا فرماتے ہیں توجہ سے سنی اللہ رب العزد نے فرما میرے محبوب مجھے بھی تین آدمی بڑے ہی پسند ہیں تین آدمی مجھے بڑے پسند ہیں اللہ رب العزد نے فرمایا کہ جس آدمی پر زندگی میں فاقہ آ جائے اور وہ سبر کرے کیا آ جائے فاقہ آ جائے اور وہ کیا کرے سبر کر جائے اللہ نے فرمایا وہ بندہ مجھے بڑا ہی محبوب ہے وہ بندہ مجھے بڑا ہی پیارا ہے اور دوسرا وہ آدمی جو اپنے مال اور اپنی جان سے دین پر قربان کر دے اپنا مال اپنی جان کس پر لگائے دین پر لگائے اللہ نے فرمایا وہ بندہ مجھے بڑا ہی محبوب ہے اور تیسرا اللہ رب العزد نے فرمایا وہ بندہ جو میرے سامنے اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے کوئی گناہ ہو جائے اور وہ آنسوس سے جاری ہو جائیں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ بندہ مجھے بہت ہی پسند ہے یہ تین اللہ رب العزد کی پسندے ہیں تو اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے کہ ہم سے بھی اگر کوئی لگز غلطی ہو جائے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اللہ سے معافی مانگ لینا